ویلکم آن ہیڈی ٹیک فیکٹری یوٹیپ چینل گوگل ایڈسنس اپرویل کی ایک نیو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ بہت ہی انٹرسنگ سٹوری ہے اور کچھ نیو گوگل ایڈسنس اپرویل کی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نمبر تھری میری نیو ابزوریشن آباؤڈ ایڈسنس اپرویل اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کرو تاکہ آپ کو ہر ویڈیو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے یہ سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہے 11 اپرویل 2021 میں ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا تھا اس ویب سائٹ کے لیے اور جیسے ہی اس ویب سائٹ کو ہم نے اپلائی کیا تو کچھ دنوں بعد یہ ویب سائٹ ایڈسنس نے ریجکٹ کر دی تھی اس پہ لو ویلیو کنٹینٹ ایشو آ گیا تھا اس ویب سائٹ پہ 20 پوسیز ہیں ابھی اور اس کے علاوہ ایپین ٹیم اس پہ ہم نے اکٹیو کیا ہوا ہے اور اس کی نیچ ہے ایپی کی پچھلے 18 دنوں میں اس سائٹ پہ 63 اپریشنز ہیں اور 4 کلکس ہیں مطلب 4 بندوں نے لنک کو اپن کر کے دیکھا تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک ویب سائٹ کو کتنی ٹرافک چاہیے ہوتی ہے گوگل ایڈسنس کا اپرویل لینے کے لیے انڈیکسنگ اور ٹرافک یہ دو چیزیں اپشنل ہیں کونٹینٹ اور ٹیم یہ دو چیزیں پرائیمری ہیں کونٹینٹ اگر آپ کا اچھا ہے اس کی ریپیزنٹیشن آپ کی اچھی ہے ٹیم اچھا ہے اس کی قسمائزیشن اچھی ہے بے شک آپ کے سائٹ پہ ٹرافک نہ بھی ہو تو گوگل ایڈسنس کا اپرویل آپ کو ضرور ملے گا سب سے پہلے پرائیمری چیزوں پہ بات کرتے ہیں ٹیم کونسا ہونا چاہیے تو ٹیم آپ نیوز پورٹلے یوز کر سکتے ہو ایڈسنس اپرویل کے لیے بہت ہی بیسٹ ٹیم ہے یہ اور اس کی قسمائزیشن آپ نے اس طرح کرنی ہے جس کا ٹوپ ہیڈر اس میں آپ نے پیجز کو رکھنا ہے اور جو اس کی سائٹ بار ہے یا فوٹر ہے وہاں پہ آپ نے کیٹاگریز کو رکھنا ہے نمبر ٹو کونٹینٹ کونٹینٹ کی سرہ جنیٹ کرے کونٹینٹ بنانے کے لیے آپ نے ورڈ اے 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 کا یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کسی بھی آرٹیکل سے کونٹینٹ لے لینے اور اس کے بعد آپ نے ری رائٹ پہ کلک کر دینے اگر آپ خود لکھتے ہو اوریجنل رائٹنگ تو وہ سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ نے وہ نہیں کرنا ہے تو یہ چیز آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو ری رائٹ کر کے دے دے گا اب جو ری رائٹ کر کے دے گا اسے آپ نے ریڈ کرنا ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ نے اسے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرنا ہے ورنہ آپ نے اسے پبلش نہیں کرنا اور اس میں جو مسٹیکس ہیں وہ آپ نے لازمی ڈیٹیکٹ کرنی ہے اب یہ جو اس نے ہمیں کونٹینٹ یہاں پہ دیا ہے اسے آپ نے کوپی کر کے گراملی کے اندر ایڈ کرنا ہے اور جتنے بھی اس کی جو گرامل مسٹیکس ہیں وہ ساری سولف ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے اسے ریڈ کرنا ہے اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور پھر آپ نے اسے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرنا ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہیڈنگز دے کے اور پیراگراف بنا کے اس کے علاوہ موصلی کوشن کیا جاتا ہے کہ پوسس کتنی ہو تو آپ کی سائٹ پہ کم از کم تیس آرٹیکل ہوں جو آپ نے ڈیلی پبلش کرنا ہے اور ایک دن بھی مسٹ نہیں کرنا جب آپ نے ایڈسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ڈیلی کونٹینٹ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے اور لازمی اس ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا اپنا کیارے کیے گا اللہ حافظ